بیروزگاری مہنگائی پچیس ملین ڈالر کے ویدیشی قرضے کے بھوش سے ستائے اور مانو ادھیکاروں کو ترسے لا کھولو منیلا کی سڑکوں پہ لگ بھگ ایک مہینے سے جلوس نکال رہے تھے فوج دو دھڑوں میں صاف پڑتی نظر آ رہی تھی کیتھولک پادری بھی نارے لگانے والوں میں آگے آگے تھے لوٹ مارکی گنگا میں دو شتابتیوں سے ہاتھ دھونے والے ویاپاری انویسٹرز اور سب کے اببہ حضور امریکہ نے بھی ہوا بدلتے دیکھی تو آنکھیں ماتے پہ رکھ لی جیسے ہی پچیس فروری اندیس سو چھاسی کی شام کو خبر پھیلی کہ چوتھائی صدی سے فلپینز پہ کبھی لوگ تنتر تو کبھی مارشللہ کے سہارے پابیس ایک ہی خاندان اور اس سے جڑے بیورو کریسی اور جنرل کریسی کے لگ بھگ آٹھ درجن طاقتور لوگ راشت پتی فرڈینن مارکوس اور ان کی پتنی امیلڈا کے ساتھ ایک امریکی سی ون تھرٹی میں بھر کے امریکی راجہ ہوائی کی اور اڑ گئے ہیں خوشی سے پاگل جنتہ نے ملک نانگ پیلیس کا رخ کیا اور محل کے دالان اور بڑے بڑے کمرے آنن فالن ان چہروں سے بھر گئے جنہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک دن راشت پتی کی کرسی پہ چڑھ کے کودیں گے کھانے کی میس پہ کچھ تازہ بھوجن بھی دھرا تھا شاید بھاگنے والے بہت ہی جلدی میں تھے کل جب کولمبو کے راشت پتی بھون میں غسینی جنتہ کے گھسنے کی تصویریں دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو وہاں کے تالاب میں ٹکیاں لگاتے عام لوگوں کو دیکھ کے مجھے چھتیس ورش پہلے کا منیلا یاد آنے لگا پیپلز پاور ان منیلا پیپلز پاور ان کولمبو فرق بس اتنا ہے کہ مارکوز پریوار یکدم اڑنچو ہو گیا تھا اور طاقتور راجہ پکسہ پریوار کو راج نیٹی کی دیوار پہ سایہ بنتے بنتے تین مہینے لگ گئے مارکوز بھی پاپلر ووٹ سے آیا تھا اور شروع شروع کے دنوں میں جنتہ بھی اس کے گنگاتی تھی کیونکہ جنتہ نہیں تو مارکوز کو ایک فوجی اور راج نیٹی ہیرو سمجھ کے پرسی پہ مٹھایا تھا پکسہ فاندان بھی جب سترہ میں آیا تو ملک برسوں سے چل رہے گریہ ید سے جوج رہا تھا راشت پتی مہندرہ راجہ پکسہ نے دوہزار پانچ میں کرسی سنبھالنے کے اگلے چار ورش میں ہی سیون وار جڑ سے اکھاڑ کے سنحالہ اکثریت کا دل جیت لیا تھا اس جیت میں ان کے بھائی گوٹہ بایا راجہ پکسہ بھی ڈیفینس سیکریٹری کی حیثیت سے برابر کے ساجہ دار تھے مگر پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے جسے جنتہ ہیرو بنا کے کندے بھی بٹھاتی ہے وہ ہیرو جنتہ کے کندے کو بھی اپنے اصل قد کا حصہ مال لیتا ہے اور خود کو ہر مرز کی دوا سمجھنا شروع کر دیتا ہے جب یہ پیڑا پکسہ خاندان میں پھیلنا شروع ہوئی تو اسی جنتہ نے دوہزار پندرہ میں انہیں کندے سے اتار دیا مگر بھلا ہو بگڑتی ہوئی اعتویبستہ اور آتنکوات کی لہر کا کے لوگوں کی نظریں چار ورش بعد ایک بار پھر اسی خاندان کی طرف اٹھ رہ لے گئی دوہزار انیس کے چناؤں جیت کے گرہ یوت کے وجیتہ گوٹہ بایا راجہ پکسہ راشت پتی بن گئے اور ان کے ہیرو بھائی مہندرہ راجہ پکسہ ایک ورش بعد بھاری بہو متلے کے پلہار منتری بن گئے اور منتری منڈل میں دو اور بھائیوں اور ایک بھتیجے کو بھی اڑس لیا یعنی پکسہ خاندان کو یقین ہو گیا کہ ان کے بینا اب شریلنکہ کے بائیس ملین لوگوں کا گزارہ نہیں ہو سکتا اس یقین کے بعد اس خاندان نے سوائے اپنے کسی کی نہیں سنی وہ اپنے ہی آرثی نیتیوں کی کریش لینڈنگ سے اٹھنے والا شور تک نہیں سن پائے یوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک پڑھا لکھا جیتا جاگتا دیش چوپٹ ہوتا چلا گیا کل کولمبو میں راشت پتی بھون اور پردھان منتری کے نیچی گھر کے ساتھ جو ہوا کیا یہ جیون سے تنگ جنتہ کا وقتی کروہد ہے یا پھر اس پتھل پتھل کے ندیجے میں کوئی ایسی لیڈرشپ اُبرے گی جس کا نماغ انیسویں کی بجائے اکیسویں صدی کا ہوگا سری لنکہ ہمارا دوست ہے اور دوست کی حالت دیکھ کے دل بہت پڑھتا ہے دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ لوگ جل سے جل مشکل سے بہار آ جائیں مگر جنتہ کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں اب یہی دیکھئے کہ چھتیس ورش بار فلیپینز کے ووٹرز نے فرڈرینڈ مارکوس کے بیٹے مارکوس جونئر کو راشت پتی چھن لیا دائرے کا سفر بھی خوب رہا درمیان درمیان میں تھا ہی نہیں درمیان درمیان